السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر سترہ آئیز ابن عمر مزنی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر پانی کا تشت میرے قالین پر گر جائے تو مجھے اس کے مقابلے میں بہت پسند ہے کہ میرے گھر کا پانی عام راستے میں بہایا جائے چنانچہ اپنے گھر کے نالی اور پرنالے کا پانی عام راستے میں نہیں بہاتے تھے بلکہ ایسی جگہ بہاتے تھے جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو کوئی جانور گدے بکریاں یہ بھی اگر گزرتی تو وہاں پر بھی پانی نہیں بہاتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے میں ان کو کیوں تکلیف دوں ایسی جگہ اپنے گھر کا پرنالا یہ اپنے گھر کا پانی بہاتے تھے جہاں سے کسی مخلوق کا گزر نہ ہو چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں پوچھا گیا کہ یہ مقام کیسے ملا تو جواب ملا کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنی طرف سے کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دینے کے جذبے نے انہیں اس مقام تک پہنچایا مکارم الاخلاق میں صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر یہ قسم وجود ہے یعنی اللہ کے مخلوق میں سے کسی مخلوق کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا میں پانی کے ذریعے سے بھی کیوں تکلیف پہنچاؤں تو پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ تو بہت گندی حرکت ہے بہت کمینہ ہے وہ مرد اور بہت کمینی ہے وہ عارت جس سے اس کے پڑوسی پر ریشان ہوں یہ کمینی کا جملہ بالکل آخیر جملہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ بالکل آخیر ہی ہے کہ بہت خراب ہے بہت کمینہ کمینی ہے کہ جس سے اس کے پڑوسی پر ریشان ہوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلود کیجئے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ بے ایمان سے نجات کی دعا پڑھ لیجے میرے ساتھ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لیل قوم الظالمین ونجینا برحمت کا من القوم الكافرین ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے پیارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنائیے اور اپنی رحمت سے ہم کو بے ایمانوں سے نجات دیجئے یہ قرآنی دعا ہے سورہ یونس میں یہ دعا موجود ہے آیت نمبر 85 آیت نمبر 86 یہ پڑھتے رہنے سے بے ایمانوں کے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اس لئے اس کو بھی یاد کر لیجئے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے اے میں جس بنا کر بھیج رہا ہوں محفوظ کر لیجئے اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین